موسیقی ہم سب کا پاکستان اسلام علیکم ناظرین میں سب سنی خان لودی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی بی کا بہت دینامک سب پرگرام ہم سب کا پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنی خان لودی ہم ایک پاکستان کی کراچی کی ایک بہت زبردستی مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت پیار دینے والے ہیں اور تقریباً مجھے جو پیار دے رہے ہیں وہ بلکل ایسا لگ رہے گی میرے سارے دوست ہیں بڑیز ہیں تو آئیے جی ناظرین یہاں پہ ہماری ایک بہت اچھی آنٹی موجود ہیں بازار کے اندر آنٹی سے ہم پوچھنا چاہیں بلکل ہے صحیح یہ کہ ہمارے موں سے نیوالا انہوں نے چین آئے غریب کے موں سے نیوالا چین آئے جی ہاں امیر کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے جو چیز جتنی مہنگی ہے اس پہ اتنا ہی رش ہے جی جی پھر کہتے ہیں مہنگائی 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 صحیح باب بھئی اس چیز کو لینا چھوڑ دو صحیح باب جب آپ اس چیز کو لینا چھوڑے گا تو خود گراف نیچے گرے گا صحیح باب لیکن اس پہ زیادہ رش ہے آپ دیکھا سونے کی دکان پہ سنار کی رش لگا ہوا ہے کہہ رہے مہنگائی 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 مارکٹ میں دیکھیں آپ یہ مہنگائی ہے بے انتہار رش ہے سناٹا ہونا چاہیے اگر مہنگائی ہے تو کہاں کی مہنگائی ہے بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا جوب کرتی ہیں میں بیوٹیشن ہوں مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم تو مر رہے ہیں ہر چیز جو بھی چیز ہم لینے جائے وہ چیز سو روپے کے بدلی پانچ سو روپے کی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں بتائیں مہنگائی کا رشیو بہت زیادہ ہے سوچ رہے نا یہ چشمات پہلے دیر دیر سو کا ملتا تھا ساڑھے دیر سو کا لیا ہے دیکھئے جی پاکستان کی عوام کا کیا آلے کچھ تو رحم کیجئے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آشک آشک علی قادری بھائی موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ مہنگائی کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کے بارے گرہان ٹوٹا ہوئے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں گرہان بالکل اپنی جگہ ہے اور گورنمنٹ کے لیے یہ بہت مشکل حالات ہیں اور اس حالات کے اندر بھی اگر گورنمنٹ کوئی قدم اٹھاتی ہے تو وہ ان کا ایک ایفرڈ ہے لیکن وہ کافی مشکلات میں ہیں اور مہنگائی کے لحاظ سے لے کر عوام بھی پریشان ہے لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا پوزیٹیف ہونا چاہیے اور جو ہم نے پچھنا وقت گزارا وہ بھی ایک ٹف ٹائم تھا کافی لے کے معاملات کو لیکن یہ بھی ایک کافی مشکل حالات ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ہمیں بھی بسکلی ہمارا پاکستان ایک بڑی مشکلات کے حالات سے گزر رہا ہے اس کو لے کر ہمیں عوام کو اور جمہوریت کو اور جتنی بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو لے کر ہمیں پوزیٹیف ہو کر چلنا ہوگا تب ہم سروائیب کریں گے ہمیں مہنگائی کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کو لے کر چلنا ہے پاکستان کے لیے جو بہتر ہے اگر اس کے لیے کوئی بھی ایسا قدم جو اٹھایا چاہے اور اگر اس کے لیے عوام کو تھوڑا سا پریشان ہونا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آنے والا وقت اس سے بہتر ہو سکتا ہے تو ہونے چاہیے ایسا ناظرین ہماری بہن بشرا یہاں موجود ہیں اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گا بشرا آج کی جو مہنگائی کا حال ہمیں مہنگائی کا ریشو ہے آپ کیا کیسے ہیں کہ اس میں سروائیب کرنا ایک فیملی کے لیے کتنا مشکل ہوگی ہے بہت مشکل ہے اور اس کے لیے نہیں بہت مشکل ہے اور اس کے لیے آج کل بہت رنڈ بہت 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 بڑھ گئے ہیں سینٹر وغیرہ جانے کے لیے کافی کرائی بھی بڑھ گئے ہیں اس سے پہلے کی جو حکومت اس میں کافی بینیفیٹس نے ہمیں لیکن اس میں کافی ڈیفکلٹی یہ ہے کہ باہر جانا ہوتا ہے تو سارے کرائے بڑھ گئے ہیں اس کے لیے اتنی چیزوں کے ریٹس آئے ہو گئے ہیں کیونکہ پیٹرول کے ریٹس آئے ہو گئے ہیں یونیسٹی جانے کے لیے کوئی بس ہی نہیں ملتی ہے جو چین چیز ہیں وہ اس میں قرائے ڈبل ہو گئے تو بس یہی ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے جو چیز پہلے ہاف پرائز میں ملتی تھی اب ڈبل میں ہو گئی ہے بہت شکریہ بشترہ thank you so very much and i hope کہ آپ کی بات ہماری گورنمنٹ تک جائے اور کوئی اچھے ڈیسیجنس جی ناظرین اوپی ٹی وی کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایم اے گارمنٹ شاپ کے اندر جو کہ ہمارے دوست سعید بھائی کیے اور سعید بھائی یہاں کے آنر ہیں سعید بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سعید بھائی کاروباری پونٹ او ویو سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کا دیکھیں پتہ ہے کیا جب سے یہ مہنگائی کا ریشو بڑا ہے نا تب سے جو ہے نا کام بالکل zero ہو گیا صبح سے آتے ہیں ایک دو کسٹمر دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر پورا دن ایسی چلا جاتا ہے اب ہم جو ہول سیل سے جو مال لے کے آتے ہیں وہ ہمیں اتنا مہنگا ملنا ہے جب ہم یہاں کسٹمر کو ریٹ بتاتے ہیں تو کسٹمر کی رینج سے باہر ہے قوت خرید نہیں ہے کسٹمر کی یہ تو سمجھ لیں اب یہ دیکھیں نا عام آج بھی جو پیٹرول ڈلوارا ہے وہ پینسے دے کے ڈلوارا ہے اور جو ذرا سا بھی مطلب کہنے کا جس کے گریڈ ہیں جو افسران ہے بڑے ان کے لیے دو سو لیٹر فری ہوتا ہے پیٹرول دو سو لیٹر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیسکنیشن پہ بیٹھے میں موجود ہیں گورنمنٹ کے لوگ جہاں 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 ان کے لیے پیٹرول فری ہے ان کے لیے پیٹرول فری ہے ان کو اس چیز کا فیل بھی نہیں ہے کہ بھائی مہنگائی کیا ہوتی ہے ایسی ایسی کہنے کا مقصد یہ جو میڈیم طبقہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کھڑی ہو گئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کا برحان جو اس میں پاکستان میں لوگوں کی کمر توڑ دی ہے بہت زیادہ توڑ دی ہے اتنی زیادہ توڑ دی ہے کہ آج اگر پرچون کا سامان لینے جاتے ہیں تو بجٹ کچھ اور ہوتا ہے کل ایک ہفتے کے بعد اگر پرچون کی دگان پہ جائے کے دوبارہ کھڑے ہوتا ہے تو بجٹ بلکل ہی چینج ہوتا ہے اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے ریٹوں میں اچھا یہاں پھر ایسا بھی ہے لوگوں نے اپنے پاس سے بھی اس کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ایسا ہوتا نا کہ چلے میں ایک چیز آ کے رک گئی یہ 28 روپے کی ہے تو وہ ایک ہر عام آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 28 روپے کی ہے دو دن کے بعد بھی لے گو دو دن کے بعد جاتا تو وہ 32 روپے کی چیز ہوتی ہے وہی بلکل صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہے آپ رات میں جب سوتے ہیں تو صبح ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ کونسی جیس کے ریٹس جو ہیں وہ اپگریٹ ہو جائیں گے جب ہم صبح جاتے ہیں شاپ پہ تو وہ چیز جو ہمیں 30 روپے اوپر مل رہی ہوتی ہے اس کے 60 روپے ہو جاتے ہیں اس کے 65 روپے ہو جاتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے بہت زیادہ اس سے اچھا دور تو عمران خان کا تھا کیا کہتے ہیں آپ ان کے دور کے بارے میں میں بولتا ہوں ان کا دور بہت بہترین دور تھا حالانکہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ وہ مہنگائی کرنے لیکن مہنگائی کا اب پتہ چلا جب سے یہ شہباز شریف صاحب آئے بلکل کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کچھ نہیں ہے جس کو جو مزیع ہے وہ اپنے حساب سے ریٹ بڑھا رہا ہے اپنے حساب سے وہ مہنگائی میں اضافہ کر رہا ہے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس ہو کریں ایسے ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جو آئے اور اس کو چیک کریں کہ بھئی کیا چیز کتنے کی بھکری ہے کیا نہیں بھکری ہے میڈیسن پہ چلے جائیں میڈیسن کے دن پہ دن ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں صحیح بار جبکہ میڈیسن کے ریٹ تو ان کو گرانے چاہیے اور مزید ریلیف دینا چاہیے میڈیسن پہ لیکن ایسا نہیں ہے اچھا پرچون کا جو سمان ہے یہ روز مرہ کے استعمال میں آتا ہے روز مرہ کے استعمال میں آتا ہے اس پہ بھی ان کو ریلیف دینا چاہیے لیکن اس پہ جو ہے نا یہ کوئی ریلیف نہیں ہے بہت شکریہ سعید بھائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کاروباری جو پاکستان کے مناظر میں بہت زیادہ ڈسٹراب ہوئے ہیں بہت زیادہ خراب ہیں اور صبح سے بیٹے ہوئے یہ لوگ اپنی شاپ کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ گہاک نہیں ہے ان کا جو ان سے آکر کے پرچیز کرے یہ اپنی فیملیز کو کسینا لے کے چلیں گے ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور کسی ایسے ڈیسیجن پہ آنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ سکون میں آ جائیں ان کو سکون فراہم کیا جائیں کیونکہ گورنمنٹ کی پوسٹوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو پرائم نیسٹرز ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ملک کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان کی لائف کو صحیح سمت میں لے کے جائیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں ان کی زندگیوں کو سکون پہنچائیں تب کہیں جا کر وہ ملک ترقی کرتا ہے جب عوام خوش ہوتی ہے یہاں کی عوام جو ہے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دلازار ہوئے ہوئے ہیں مشکلات کا شکار کر رہے ہیں بے شمار لوگ جو ہے وہ سوسائٹ کی طرف جا رہے ہیں میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ کائنڈی خودارہ آپ ملک کے بارے میں سوچیں ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچیں اور ہمارے ملک کو دنیا میں نمبر ون کی پوزیشن پر لانا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ اقتدار میں موجود ہیں تینکیو سو بریمس تینکیو سو بریمس اسلام علیکم جی ناظرین اس وقت موجود ہیں مارکیٹ میں ایک شاپ ہے جو کہ گارمنٹ کی شاپ ہے اور یہاں پہ ہمارا بہت اچھا کیوٹ سا نیفیو احمر موجود ہے احمر آب ہی در آئیے پلیز سوڑ سا اور یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی خوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کاروبار کی کیا پوزیشن ہے کام کیسا چل رہے آپ کا کاروبار سو بھائی سکتا ہی سرائے اوکے زور سے بولیئے گا کاروبار سکتا ہی سرائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے حکومت چلی ہے اکلیات لگتو نیرہ کے مہنگائی نیچے آئی کیا کہہ رہے ہیں جیسے حکومت چلی ہے لگتو نیرہ مہنگائی نیچے آئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار بلکل نہیں ہے صبح آپ کسیم شاپ کھولتے ہیں دس بارے اور شام رات میں کسیم بند کرتے ہیں دس بارے یعنی کہ وارہ گھنٹے کی جاپ کے حوالے سے آپ کیا کاروبار بلکل اس وقت تھپے مہنگائی کا ریشو بہت زیادہ ہے لوگ نہیں آرہے ہیں خریداری نہیں ہو رہی ہے ایسا ہی ہے آئنٹی سے ہم پوچھتے ہیں آئنٹی مہنگائی کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے آئیے پلیس یہی بات کر دیں یقین جانئے یہی گورنمنٹ تک جائے یہ ہماری ماں ہماری آئنٹی ہموجود ہیں اور دیکھیں ان کی کیا فیلنگز ہیں بڑوں کے لیے نہیں کچھ لے سکرے جو ہزاروں پر روز کماتا ہے اس کا ہی بتائیں کیا کیا کرے گا اور اگر کسی کے رینٹ پر گھر رہے پہار پندرہ ہزار سولہ ہزار ایک کمرے کا وہ کہاں سے مطلب دے گا نہیں دے پائے گا لائف جانئے کے مشکل ہو گئی سروائیف کرنا بہت مشکل ہو گئی اور آپ یہ بتائیں کہ شعب ہی جندی بند کرنے کا بول رہے ہیں کوئی بھی ہے دیکھیں حکومت کوئی بھی ہے مگر یہ کی سستائی ہونی چاہیے قریبوں کے لیے کم ہونا چاہیے بلکل چیزوں پر پیسے کم ہونے چاہیے زندگی سکون میں آجائے اور آرام سے سروائیف کر سکیں ہر کسی کی تو نہیں ہے روزانہ ہزار روپے کمانے والے بھی ہیں ان کا دیکھیں قریبوں کا ان کا کیسے گزار چلیں آنٹی تینکیو سو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ آپ کی بات جو ہمارے گورنمنٹ تک بھی جائے گی اور کسی اچھے فیسٹے پر بہن جائیں گا بہت شکریہ جی ناظرین عزق میرے ساتھ موجود ہیں رحیم جو کہ ان کا گاڑیوں کا سرویس ہے جتنی بھی آپ ہائی ایس دیکھتے ہیں پیکنک پارٹیز کے لیے شادی بیاں کے لیے جو گاڑیاں جو ہے وہ لوگ بک کرتے ہیں رحیم کی اپنی کمپنی ہے اس سوال سے رحیم سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ رحیم آپ کے کاروبار کیسا چل رہے ہیں بھائی بلکل ابھی تو اس وقت کاروبار بلکل بینڈ ہو چکا ہے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو بندہ چار ہزار روپے میں ہوگز بے جا رہا تھا جو آٹھ ہزار روپے میں ہوگز بے جا رہا ہے اب کمپنی وہ کیسے جائے فیملی کیسے جائے آٹھ ہزار روپے دے یا کھانے کا پورا کریں اسی وجہ سے بہت سے فیملی ایسیاں وہ کوشٹر میں جا رہے ہیں تیس ہزار روپے دے رہے ہیں کوشٹر کو مہنگا ہے تو اسی ہوئی جگہ بچی ہے ناکارا حکومت ہے بلکل اس کا بارے میں کچھ بھی بولتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھلا آجہ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی بہت زیادہ قدریں بہتر تھی یا یہ حکومت قدریں بہتر تھی یا وہ حکومت اس لئے بہتر تھی اس کو ملے تھے ڈیرھ سال باقی کرونا نے لے لیے اب وہ ڈیرھ سال میں کیا کرے گا وہ اگر اس ٹائم پہ اگر وہ ڈیرھ سال دے دے دا تو آج روس سے پیٹرول مل جاتا ہمیں مرمی ملا نہیں اس کو پہلے ہی ہٹا دیا گیا کیوں ہٹایا پوری ملی بغت ایک سازیتی ان کو ہٹا نہیں کی بارہ بچے حدالت کھل کے کون تھی حدالت نہیں کھلی ہے بارہ بچے حدالت کھل کے ہمارے ہمارے جو کیس ہوتا ہے وہ سالوں سال چلتا رہتا وکیلوں کو پیسے دو اس کو پیسے دو اس کو پیسے دو اپنے دل کی بات آپ لوگوں سے شیئر کیے یقینی طور پر آپ ان کی بات کو سمجھیں گے اور سرائیں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا کوئی ڈیسیجن لے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے رلیف دے اور زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرے اور مہنگائی کا ریشو کم کرے تینکیو سو ویری مچ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کو ہی پاکستان گورنمنٹ کو ایڈوائز دینا چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ سے میری یہی ایڈوائز ہے کہ پلیز ہم ایک اکنومیکل فیملی سے تعلق اپنے والے لوگ ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں کہ خدارہ اس ملک کے پر جو یہ مہنگائی کا برڈن ہماری گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے میری اپنی گورنمنٹ سے اور ہمارے پرائم منسٹر سے اور جو بھی ہمارے رنوٹیب ہمارے منسٹر نے میری ان سے یہی گزاریش ہے کہ پلیز اس عوام کے تھوڑا سا رہن کریں اور مہنگائی کو کم کریں تاکہ اس ملک کو ہم آگے لے کر چل سکیں ہماری یوٹ اس ملک کے لئے کام کرنا چاہتی ہے ہمارے کو اپنے ساتھ رکھیں اور بس میری ان سے یہی ریگرس ہے کہ اس مہنگائی کو پلیز خدارہ کم کریں تاکہ عوام جو ہے وہ سرکہ ساتھ نہ سکیں بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ لوڈ چیڈنگ اور دوسرے معاملات یہ سارے معاملات میری ان کے پر تھوڑا سا نظر سانی ہماری گوھرنی دو کرنا چاہتی ہے کہ عوام اس سے بہت شکریہ بالکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ جی ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے سے بزرگ یہاں موجود ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تیار اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں ایک عمر میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن انسپائیڈ آف ڈائٹ اپنے مہنس سے سموسے اور رول یہاں پہ بیچنا ہے مارکیڑ میں اور اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے سروائیو کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کی ان سے ملاقات اور باتشیت کروائی جا سکے ناصر بھائی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے مزاجیں آپ کے ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں میری عمر تقریباً ساٹھ سال ہے اور میرے چار لڑکیاں ہیں اور میری کوئی لڑکا نہیں ہے ماشاءاللہ ناصر بھائی کی چار بیٹیاں ہیں عمر جوہین کی ساٹھ سال ہے آج یہ اپنی محنت سے اپنی فیملی کو لے کر سروائیو کر رہے ہیں ناصر بھائی مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا ریشو ہے اس بارے میں آپ کا کیا رہا ہے مہنگائی تو اس عالم میں پڑھی ہوئے کہ غریب آدمی کو بیس روپے دے کے کھانا کھا لیتا ہے غریب آدمی بیس روپے دے کے روٹی کھاتا ہے کتنی بڑی بات ہے دیکھیں بیس روپے کی روٹی کھاتا ہے یعنی کہ اس کے بعد سالن بھی درکار نہیں ہے بیس روپے میں خالی روٹی کھاتا ہے پانی سے روٹی کھاتا ہے سر آپ دیجئے آپ آئیے در بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کا نام کیا سر صدیق بھائی ہے موجود ہے صدیق بھائی آپ بتائیں کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے اس میں یہ ہو گیا ہے مارکٹ کے اندر جنہا سنناٹا ہو گیا ہے یہ ہم لوگ صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں تو مطلب یہ آدھے دن کے لئے پورا کام ہو جاتا ہے لیکن اس وقت تو صبح سے شام تک کچھ بھی دی ہو رہا ہے مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ پلکل سنناٹا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سنناٹا کاروبار جو بلکل بلکل نہیں لو گیا ہے ٹین پرسنٹ لے گیا ٹین پرسنٹ بھی جو نا فائی پرسنٹ کو پر جلا گیا یہ پوزیشن ہو گیا یعنی کہ اتنی مہنگائی ہے مہنگائی کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کرپشن بہت زیادہ دکھ رہی ہے خانہ جنگی کے معاملات دکھ رہے ہیں کہ نفس نفسی کا عالم ویسے ہی ہوا ہے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے اپنی زندگیوں کو اپنے بچوں کو لے کر سروائیف کرنے کے لیے ہماری کون تو سو گئی ہے ہماری کون کو اور مہنگائی کروں گا یہ اور سہتی رہ گی بھئی ایسی سہتی کرتے کرتے سو جائیں گے یہ نہیں اٹھنے والے آپ بلکل ہم لوگ وہ ڈاؤن ہو گا یعنی کہ آپ آپ کا دل ازار ہوا ہے اپنے لوگوں سے بھی کہ بے حس ہو چکے ہیں ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں آتی روڈوں پر نکلنا نہیں آتا نہیں نہیں ایسی ہی رہا بلکل ایسی ہی ہو گیا یعنی کہ ابھی ابھی میں گھر کی مثال دے رہا ہوں پانی کا ٹینکر ہمارے پر تین ہزار روپے گا جی جی وہ اس نے بلا پہنٹیس سو پا ہو گیا بھئی ڈالانے 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 تو دوسرا دیکھو بڑی مشکل تو اس نے تین تیس سو روپے گا یہ پوزیشن ہو رہی ہے یہ پوزیشن ہے پاکستان پانی کی پانی شاہ ہونا چاہیے بھائی تو نظر سانی کرو پیٹرون کے اوپر اچھا یہ بتائیں ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا عمران خان کی جو گورنمنٹی وہ زیادہ بہتر ہے یہ تو سوچو کا مربع ہے یا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آئیے جی آپ کا نام کیا ہے محسن محمد محسن محسن بھائی آپ بتائیں مہنگائی کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ٹاول سکندے پہ رکھ کر کے سارا دن یہ پھیری لگا کے بیچتے ہیں اس میں آپ رات میں اپنی فیملی کے لیے کیا لے کے جاتے ہیں کچھ لینے خالی آج جاتے ہیں خالی آج جاتے ہیں لیکن محنت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے کتنے بچے ہیں آپ کے دو ہیں بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا ہے ماشاءاللہ بیٹی بیٹا کو لے کر کے اپنی لائف کو سروائیو کر رہا ہے آپ کا مہینے کا راشن اور گھر کی سروائیونگ کیسے ہو رہی ہے بھئے اللہ پورا گلا بیچے یہاں مجھولی کرتے ہیں ہم ساتھ سوال روز بلتے ہیں اچھا بھئے یہ تو یہ پارٹ ٹائم میں کر رہے ہوتے ہیں پارٹ ٹائم میں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک عمر پہ بہنچے ہیں دو جابز کرتے ہیں جی اوپی ٹی بی کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں اس ٹائم جو کنڈیشن بہت ڈاون ہے کاروباری کی احصے سے دیکھا ہے تو کاروبار بالکل نہیں ہے کیونکہ کنڈیشن مارکٹ کی اس طرح اس لئے خراب ہو گئی ہے کیونکہ مارکٹ آپ یہ ملک میں مہنگائی کیتہی ہو گئی ہے کسٹومر جو نورمل میڈل کلاس طبکہ ہے وہ اپنے کھانے بھی نہیں کیشیہ اپنے کھانے بھی نہیں کیشیہ بھول نہیں کر گا تو اپنے کھانے بھی نہیں کیشیہ جو ہی چیزیں لے گا ایک نورمل حسن میں ہوں ایک خواب کی بھول ہوں میں بھی یہاں کے رینڈ پی کرتا ہوں پیشلی کا بھی دیتا ہوں اس کے باعت میں بھی مرے خراب کے اندر اس کی ضرورت کرچے بھول نہیں کرتا تو جو بھول کرنے والا بندہ وہ کس طرح سر بھول کرے گا وہ کس طرح سر بھول کرے گا اور مارکٹ آپ کے سامنے سچوشن دیکھنے سمناٹے بڑھے گئی بھلو مجھل ہو گیا ہے اور کاروبار تباہ ہو گیا ہے بلکل چھیک ہے فرک بے تھنکیو سو بری مچ آپ کی بات دور میں تک بھی جائے گی اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی اوپی ٹی پی کے ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنی رائے سے ہمیں آگا ضرور کیجئے گا میں ہوں آپ کا حوست سنی خان لودی تنکیو سو بری مچ گائز گاڈ بلیس ہم سب کا پاکستان السلام علیکم ناظرین میرے میں وقالیل خان امیر سی او اور ایک دیگر پرویسر آپ اوپی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پچھاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایفریویر اینیویر اینی ٹائم اور سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے پور بند کرنے سے پہلے پرگرام کو سبسکرائب آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل ابا فوجن is a company run by clinicians when we are looking at a patient we are looking at the patient's medical needs first patient is in the comfort of his or her home they are watching the tv they are doing their chores while the infusion is going on and patient's copain deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting home infusion all in all is a winning place for getting infusions done it is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge you can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes american education for foreign students provides online certification programs to assist you build your job skills in the united states amedfs offers students hundreds of certificates courses worldwide there are no limits to learning and with amedfs you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace no matter where you are in the world our certificate programs are cost effective and can help you improve improve your skills and knowledge the best part is that you can learn these courses in your desired duration we offer countless courses in various disciplines many courses are available including business information technology programming and project management our mission is to make high quality education accessible globally for more information visit our website www.ametfs.com or call us on 1909-5762-982 ok tv is now available on rocco please tune in to rocco موسیقی